ماہِ رمضان آیا ہے دیکھو www.tasakoran.com تیری حمد و سنا مالک دو جہاں کرتے ہیں عرض و سما سبحان اللہ آ گیا ماہِ رمضان ہوئی رحمتیں توبہ کا ہے درم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استغفاء سپارے کے اندر سورة الاسرہ ہے اور سورہ اسرہ مکی ہے اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں اسرہ کا معنی ہے رات کو لے جانا اور چونکہ سورت میں واقعہ میراج کا ذکر ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا اس لئے اسے سورہ اسرہ کہا جاتا ہے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موجزہ اور آپ کے لئے بہت بڑا اعزاز تھا یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا اگر یہ نین کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے احتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرقین اسے جھٹلاتے کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھٹا نہیں کہتا اس صورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے واقعہ میراج کے علاوہ جو اہم مضامین اس صورت میں بیان ہوئے ہیں وہ یوں ہیں پہلی بات تو یہ ذکر ہوئی کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے انہوں نے علماء اور روساء کو قتل کر دیا تورات جلالی بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتہ کر کے لے گئے دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے تھے اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا گیا یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبہ کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سادشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا تھا جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال بہار کیا ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدای کوڑا ثابت ہوا جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جڑا ڈالا آج پھر ان کا فتنہ و فساد اروج تک پہنچ گیا ہے اب دیکھیں ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو فساد مچایا ہوا ہے وہ سارا کے سارا یہودیوں کا ہی مچایا ہوا ہے قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل جلدبازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً تیرہ اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کے مستحق بنتے ہیں بعض حضرات نے ان آداب کو میراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے یہ آداب جو آیت تیس سے آیت انتالیس تک مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ نہ بخل کرو نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پشتانا پڑے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کسی جاندار کو نہق قتل نہ کرو یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو نابطول پورا پورا کیا کرو جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو زمین پر اکڑ کرنا چلو آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناو مشرقین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نزبت کرتے ہیں اخربی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نائسرے سے پیدا کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دیں کبھی کہتے ہیں کہ خجوروں اور انگوروں کا باق لہلا دیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں یا اللہ اور فشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں کبھی کہتے ہیں تم اپنے لئے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ علاوہ عظیم اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اس کے نزول کے مقاسد اور اس کے موجزہ ہونے اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحجد کا حکم دیے جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت ان جیسے مضامین بھی ذکر ہوئے ہیں صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک اور اولاد سے پاک ہے اور وہ اسمائے حسنہ کے ساتھ متصف ہے صورہ اسرہ کے بعد اسی پندرویں سپارے کے اندر صورہ کحاف بھی ہے یہ صورہ کحاف مکی ہے اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکو ہیں کحاف غار کو کہتے ہیں اور چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے صورہ کحاف کہا جاتا ہے اس صورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں امام احمد مسلم اور نسائی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص صورہ کحاف کے آخری دس آیات پڑے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اہلِ علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کحاف پڑی جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کحاف پڑے گا اس کے لئے دو جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا سورہ کحاف ان پانچ صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کی ابتداء الحمدللہ سے ہوتی ہے باقی چار صورتیں یہ ہیں فاتحہ سورہ نعام سورہ سبا اور فاتر حضرت مولانا علی میا نور اللہ منقضہو نے اس صورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس صورت کا موضوع مارکہ ایمان و مادیت ہے اور اس صورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے جس کا سب سے بڑا علم بردہ دجال ہوگا یہ صورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلہ کے لیے تیار کرتی ہے اس صورت میں جتنے اشارے واقعات اور مثالیں گذنی ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں سورہ کحف میں تین قصے اور تین تمثیلیں بیان ہوئی ہیں پہلا قصہ اصحابے کا حفقہ ہے یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بد پرستی پر مجبور کرتا تھا وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت و قبول نہیں کرتا تھا ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے امبار اونچے عہدوں پر تقرر اور میار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف ڈرائیا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئیں ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کے خاتر نکل کھڑے ہوئے چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک مہج گئے انہوں نے اس غار میں پنہ لینے کا ارادہ کیا وہ جب غار میں داقل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سولا دیا یہاں وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لئے شہر آیا وہاں اسے پیچان لیا گیا تین صدیوں میں حالات بدل چکے تھے اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھا یعنی ایمان والا توحید پر قائم رہنے والا ایمان کے خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے اور اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا احساس ہونا چاہیے بڑا حساس ہونا چاہیے اور اگر خدا نہ قاستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آئی تو اسے باہر طور ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے دوسرا قصہ سورہ کحاف کے اندرد موسیٰ اور حضرت قضر علیہ السلام کا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صحاب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے یہاں آپ کی ملاقات حضرت قضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے پھر تین عجیب واقعات پیش آئے پہلے واقعہ میں حضرت قضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھار دالا جس کے مالکان نے انہیں کرایا لیے بغیر بٹھا لیا تھا اور دوسرے واقعہ میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا اور تیسرے واقعہ میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں واقعے پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ ظالم کے قبضے میں جانے سے بج گئی یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا جس کی ویا سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان تک سے محروم ہو جائیں اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی ان کے والدین اللہ کی نیک بندے تھے دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کی یہ دو یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لاسکے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں کسی کو جوانی یا بچپنے موت آ جاتی ہے کوئی کسی حاسے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے کسی کی امارت گر جاتی ہے کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتی ہیں اس دنیا کے ظاہر و باطن میں بڑے اختلاف ہیں انسان کے نظر ظاہر میں الجی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی اقل قاسر رہ جاتی ہے یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کی وجود سے انکار کرتے ہیں تیسرا قصہ سورہ کحف میں ذلقرنین کا ہے لیکن اسے انشاءاللہ اگلے سپارے میں سولوے سپارے کے اندر ذکر کیا جائے گا اس لیے کہ وہ سولوے سپارے میں بھی کچھ سکا حصہ موجود ہے تو اس کو سولوے سپارے کے اندر ہی تیسرا قصہ جو ہے وہ ذکر کریں ان واقعات کے علاوہ تین مثالے بھی سورہ کحف میں ذکر کی گئی ہے پہلی مثال ایک قصے کے صورت میں پیش کی گئی یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی سمر بار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا ان باغات کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے ازباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے تھے دولت کی کسرت نے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ سروت وغینا اسے ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا اس کا یہ خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی اس کے صحیح ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آسکی پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے تباہی اور بربادی کے بعد وہ پشتانے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا مگر اس کا پشتاوہ اس کے کام نہ آیا یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا اور یہ جو اس نے کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مصبب الاسباب کو بھول جانا اگر بیلاک تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توقع کے منافع نہیں مگر اسباب کو مؤثر بزاد سمجھنا یقیناً ایمان کے منافع ہے دوسری مثال جو بیان کی گئی ہے وہ باری تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے اور ان کے سامنے دنیا کے زندگی کی مثال بیان کر دو اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اس سے ملجل کر اُبھر آئی اور خوب پھلی پھلی پھر کیا ہوا یہ کہ سب کچھ سوک کا چورا چورا ہو گیا ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہی ہیں اور کونسی بات ہے جسے کرنے پر اللہ قادر نہیں یعنی زوال اور فنہ میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے بستی ہے اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے فصلے لہلا اٹھتی ہیں پھول کھل جاتے ہیں اور ہر طرف خوشتما منظر دکھائی دیتے ہیں پھر اس کمال پر زوال آتا ہے پھول مرجھا جاتے ہیں پتے جھڑنے لگتے ہیں فصل کو کار دیا جاتا ہے اسے پیروں تڑے روندہ جاتا ہے وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے جو کہ زوال پذیر ہے صحت جوانی زندگی خوشحالی اور عیش و عشرت کے ساری صورتیں عارضی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں اصحابِ اقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کے زندگی کا سامان اور زینت ہے باقی رہنے والی اور ہمیشہ کے زندگی میں کام آنے والی چیزیں نیک آمال ہیں صدقہ خیرات ہے ذکر و تلاوت ہے اچھے اخلاق ہیں اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا جب اس نے قبر و غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے اس قصے کے ذمین میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمن میں مبتلہ نہ ہو اور اللہ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائیں کہ بندگی کا تقاضہ تسلیم و انقیاد ہے نہ کہ حجت بازی اور انکار و آخر دعوانا آیا ہے دیکھو چشنِ نزولِ قرآن اس کی سعادتیں کرنا خدا قبول ساری عبادتیں موسیقی موسیقی موسیقی